یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نبی عقاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علامہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے ارس کیا تھا نا لوگ پوچھتے ہیں قرمانی پوچھتے ہیں تیرا اپنا مسلمان بھائی بھول اور کیا سورج کرتا ہے تیرا اپنا بھائی مسلمان بھائی اس کی دارت پوچھتے ہیں اور تو یہودیوں کو حسائیوں کو دینے چکر میں پڑھا ہو کتنا تجھے فکر ہے اس کا ہمارا بیٹا ہے مسلمان بھائی 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 بھائ کا پناہ ہے اور وہ ہمارے بچوں کو صدقہ کرے گا کیسی دوستی ہے یہاں دنیا میں اندر حال تو یہ ہے کہ ایک تحریک والا ایک ترزیم والا دوسری ترزیم پانے کا جھٹا کے پر گھٹنے لگا گیا اور عام یہ حضور سارہ کے طریقے کو پر افتلاف کی ہوئے ہیں اب ہمیں کہ کرنا ہو ہمارے لئے کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اشار سنمایا یا ایوہِ اللہ آمن اللہ تعالیٰ نے اکرادو دینہ کو خوزمان بنایی کا منا دینا ہون جو لکھا میں اکراملے کون والکفارہ اول یا اے لوگو یاد رکھو اے ایمانوارو یاد رکھو جو تمہارے دین کا مزار بناتے ہیں ان سے دوستی نہ کرو ان سے تعلق نہ کڑھاؤ ان سے پیان نہ کڑھاؤ ان سے رشدہی قائم نہ کرو ان سے دوستی نہ کرو کافر سے دوستی نہ رکھو یہاں کافر مرتا ہے تو کہتے ہیں جاتا پھر لی چاہیے تھی اس کو اس نے پڑھی میں لیتا ہے اور ایک مسلمان سبح سے رہے سے شاعت پر اپنے پچھوں کے لیے کھواتا ہے اپنے مذہب کے لیے کرتا ہے اپنے ملوک کے لیے کرتا ہے اس کا نام ملوک کے لیے کرتا ہے ایک بات ہو اپنے پاکستان کے لیے اور دوسری بات ہمارے لیے ہکمران ایک دوسری بات ہمارے لیے کرتا ہے حکمران ایک دوسری بات ہمارے لیے کرتا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا اگر کارس پہ نہیں کریں جنہیں اپنے کرسیوں بچانے کے لیے یا اپنے کرسیوں کے لیے رستہ ہمار کرنے کے لیے سارے بچ کی آگا کوئی تو آگلی ادارت کے اپنا خیس لے کے جائے کسی طرح مسلمان کے لیے زمان ہوتا رہنا ہے کہ مسلمان ہی کرتے رہنے اس میرے پہ مرے گے تو مسلمان اور گارستان میں جائے گے تو مسلمان وزیر اسلام میں مرے گے تو مسلمان ہن سے کہا مسلمان ہی کریں گے پرستین کے اندر اگر جائے شاہد کونچ کرے گے تو مسلمان یمن کے در جنہے گے تو مسلمان شام کے در جنہے گے تو مسلمان بڑھوں کے در جنہے گے تو مسلمان کوئی یہودی کیوں نہیں کرتا ایسائی تین تین ایسائی مر جائے ان کو کوئی یاد لگا دے پوری دنیا پتہ کی طرف بھوڑا جو کر دیتی ہے مسلمان کو کوئی حق نہیں اپنی پرستین بچانے کے لیے اپنی ایک سیز بچانے کے لیے دائی سو سیلٹوں پر شیئر سیز حق کرنے کے لیے ساتھ اٹھتی پاسی لگاتے ہیں مگر فرمہ کے مسلمانوں کے ایسائی کوئس کوئی لگایا اپنی پرستین بچانے کے لیے حکم انا اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو وہ وقت آنے والا تمہارے بچوں کو سبب کیا جائے گا تمہارے بچوں کو کتن کیا جائے گا وہ کسی لی پارٹی سے تعلق رکھنے والا اگر وہ اپنی آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھے لوٹ کریں اس بات کو کہ تیری باری آنے والی ہے چالی سے زائد مسلمانوں کی ملدری بندے اور ہمارے رحیم شریف صاحب وہ ان کے سوپسلال بندے ملدے سارے کے سارے مکہ مکرمہ اور مدینہ منغورہ کی مسادق کے اندر خادمِ حرمین شریف اینکر لیا تو دعائے ہو وہ بیمار تو ان کے لیے دعائے ہو وہ مرنے لگے تو اس کے لیے دعائے ہو ان کے بارے مانا جناسے پر لے جائے برما تم اس پر مانا کو کوئی ہاں کریں گے کیا بہتویاں کے آس پاک طواب کرنے ہوئے کوئی دعائی مانے گا وہاں وہاں کے امام کوئی یاد نہیں آتی جنوب کے نازلہ پتہ نہیں یہ بہت مرائی کس لیے ہے چاریز زیادہ مسلمان ممالک مل کے ایک میٹری بنائی اس لیے سعودی عرب کی بار ساتھ بجانے کے لیے کیونکہ مسلمان کسی طرح کرنے ہیں مسلمان کسی طرح زباہ ہو رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو دعائے دار ہے وہ سارا ساتھ نہیں ہیں کئی مووی جیسی ہے جو چار کر پار پہ ساتھ پرانی ہے ہمارے آج کے موجوان کا ذہن بھی یہ ہے کہ بس یہ مووی میں نے شیئر کر دی میرا حق ادا ہو گیا ہے تیرا حق یہ نہیں ہے تیرا حق کو جور دیا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی بلاد کار کر تیری بہن کا کوئی غیب کرے کیا تُس کی تصویریں دے گا خدا کا خوف کرو اپنی مسلمان بہنوں کی ننگی تصویریں مخطور ان کی لاشوں کو تصویریں شیئر کرتے ہیں اور اوپر سے بے گینٹ نہیں کرتے ہیں اس کو اور شیئر کرو کیا تو اپنی بہن کا یہ گوارہ کرتا ہے ہمارے جنہیں کرنے والے جو کام میں اوپر کی جنس کرتا ہوں لیکن ہمارے پاس جوا صاحب جو اس وقت پاکستان کی بھول کے صفحہ سارا رہے اگر ملک پاکستان کی گہرت اگر ملک پاکستان کی طرف اٹھنے والی آنکھ ہم اس آنکھ کو لکھار سکتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو طاقت دیئے اللہ تعالی نے آپ کو پاور دیئے کہ ملک پاکستان کی طرف اٹھنے والی آنکھ بھوڑ دی جائے گی اٹھنے والا ہاتھ کار دیا جائے گا آنے والے مسائل کھوڑ دی جائے گے آپ کو اللہ نے طاقت دیئے خدارہ 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 ایک مار پاؤں مارو پاؤں مارو تیرے پاؤں کی دھڑک تیرے پاؤں کی دھڑک سے کئیوں کے کلیج پانی ہوجائیں گے پتے پانی ہوجائیں گے لیکن گولنا تو پڑے گا یہ وردی پہنے نا ملک پاکستان کے چھپاں سہار ہونے کی وردی یاد رکھئے احادیث کے تراظروں میں مساب سال یہ بات کہہ رہا ہوں احادیث کے تراظروں میں یہ بات آج ہم نہیں رہتے گے کل کو آنے والے ہمارے پچے رہتے گے اس بات کو یاد رکھئے گا ایک وقت آنے والا ہے سلاح و دن آئیتو بھی اسی خود میں پیدا ہوگا انشاءاللہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے کئی ہزار میل تر سطر صرف ایک مہن کے خط پر دیا ایک مہن چوتی سٹی کی قیدنے کی وہ اس کا یہ خود لے کے پہنچ گئے یہاں چھوپے چھوپے بچے وہ اپنے ہاں کو ملک پاکستان کی خود کے محیط سمجھے وہ جائے ہیں جنہوں نے کسی کتنے بھی رہنے والے ہو ان کو پاکستان کا نام بھی پتا ہے پاکستان کی خود کا بھی پتا ہے اور باجوہ ساتھ وہ اللہ تعالی نے جو حصت دی ہے تو وہ امت کریں انشاءاللہ وہ امت کریں اپنا یہ معاملہ کسی بھی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں وغیرنا یاد رکھئے اللہ تعالیٰ اب آمینوں نے ہاتھ مروا لے کریں یہ کسی بات ہوتی اس کے نصیل میں آتی ہے وغیرنا ایک گیاں دوسرا آ جائے گا دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا اور اس کی سرچتا رہے گا جدل حضرات اپنے خوب رانوں کو چھوڑیں وہ مزید یادم پاکستان ہو وہ سطر پاکستان ہو یا دنیا میں کسی بھی قضاء عوضے پر بھرا جمان ہے وہ چاہے عرب کا ہے ایڈونیشن کا ہے کسی جنہ کا بھی ہے وہ غیرت کھائے وہ جات جائے یہ مرنے والی تیری کی بیٹی ہے یہ مرنے والا تیرا کی بیٹا ہے